بلکل جید اور نصیب بھائی نے کہا ہے کرکٹ بڑا بے وفا کھیل ہے اور واقعی میں ہم نے کئی دفعہ ایسی چینجز دیکھی ہیں کہ ہم خود حیرت میں رہ جاتے ہیں ایمن اب اگلا میچ جو ہے وہ کراچی میں پھر پنڈی میں ہے یہ ایک ہی جگہ ٹکے میچ کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ اس سے پلیئرز کو گیا آپ ایک پلیئر ہے آپ سے سوال بنتا ہے پلیئرز کو کتنا تھکاوت ہو جاتی ہے کہ ظاہرہ اب آپ فلائٹ لیں گے اب آپ کراچی میں ہیں پھر آپ نے واپس پنڈی جانا ہے ایک جگہ ٹکے کیوں نہیں ہوتے کہ پہلے اتنے تمہارے اتنے تمہارے اتنے تمہارے دیکھیں اس میں تو بلکل بھی ہیکٹک نہیں ہوتا پلیئر کو بلکہ مزہ ہی آتا ہے کہ آپ ڈیفرن گراؤنڈز میں جا کے کھیلتے ہیں اور اس میں بینیفٹ بھی ہوتا ہے آپ کو ہوم گراؤنڈ کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے اور اب ایک گراؤنڈ کا بھی بینیفٹ ہوتا ہے تو ہر ٹیم کو اپنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنے کا جب بھی انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں اس میں آپ کے ایوجیلی ڈیفرنٹ سیٹیز میں میچز ہوتے ہیں کہ ہر سیٹی کو وہ کراؤنڈ اس میچ پوا کے انجھوئے گا ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا اب ایک پنڈی اب پھر کراچی آئیں گے پھر واپس پنڈی جائیں گے اس پہ کہہ رہا ہوں میں ایمن کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی بات سوال یہ کہ اتنی فریکنٹ ٹریولنگ جو ہو رہی ہے یہ اس کی بات کہہ رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی چیز ایز ای پلیئر آپ نے سامان اٹھانا ہے لگیج اٹھانا ہے آپ کو بتائیں میں آج پہنچ گئی ہوں میرے چار میچ لہور میں آج میں کراچی آگئی ہوں میرے اب تین میچ لہور میں کیا وہ زیادہ سیڈیسفیکشن دیتا ہے یا ٹریولنگ انجوائے کرتا ہے تو آپ کو جس اپنے گیم پر فوکس کرنا ہوتا ہے ٹریولنگ اگر آپ کی ویڈن کنٹری ہے تو ہارڈلی ون این ہاف آور کی فلائٹ ہوگی تو یہ اتنا پرابلم نہیں ہوتا بلکہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوم کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں جنرل ٹھیک ہے ہمیں اس وقت زہن آئیدہ جیتنا سامان لے کے جاتے ہوں گے پھر بجارے پاس ساتھ ہوں گے اس چیز کی کہ ہماری ٹریولنگ زیادہ ہوئی کوئٹا گلاڈییٹرز کی انتظامیہ نے ایک مرتبہ شکایت کی تھی کہ آپ نے ہماری ٹریولنگ اتنی زیادہ رکھی آپ ملتان میں میچز پر ندیم عمر صاحب لڑے تھے پی ایس ایل کی مینجمنٹ میں اگلے سال کیا آپ نے کس طرح ماری ٹریولنگ پنڈی کا فیض اور کراچی کا ایک ساتھ ہوا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہروں میں میچز چلے جاتے ہیں ہمارے دوسری جو ایک چیز ہوئی کہ جو اتنی زیادہ فریقنٹ ٹریولنگ رکھنی پڑی وہ رمضان المبارک کی وجہ سے کیونکہ ہم نے اپنی پی ایس ایل کو کرٹیل کیا پہلے عام طور پر ہماری پی ایس ایل ڈیڑھ مہینے پر مشتمل ہوا کرتی تھی اب ایک مہینے پر مشتمل ہے سترہ کو شروع ہوئی ہے اٹھارہ کو ہم ختم کر رہے ہیں تو تقریبا ہم نے بارہ تیرہ دن کا گیپ ختم کی ہے ورنہ یہ رمضانوں میں اور آگے جاتا اگر اس میں ہمارے پاس چانس ہوتا تھا کہ زیادہ ٹریولنگ تھوڑی کم ہو جائے کرتی تھی کھلانیوں کو میچز یا ٹیموں کو میچز ایک جگہ پہ زیادہ مل جاتے تھے اب ہم نے میچز اپنے چاروں شہروں میں کرنے ہم تو یہ بھی بات کرتے تھے کہ ہم نے پشاور میں بھی میچز کرنے پچھلے سال کرنے جا رہے تھے ہم تو اس سال بھی نہیں کر سکے حالانکہ ہمیں کرنے چاہیے تھے اس لیے کرنے چاہیے تھے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمنن جو پنجاب سے افسران آ رہے ہیں موسلی جتنے بھی افسران آ رہے ہیں سرکاری افسران ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں ان کو جو بڑا ٹاسک ہے وہ چیمپیونز ٹروفی کے انفرسٹرکچر کا ہے